سنگے پارس بائی میں ویش اپتخار ایپیسوڈ فور بائی زہا کی آواز نوفل چاہ کو ماضی کی بھول بھلیاں سے باہر کھینچ لائی تھی اس نے چونکتے ہوئے سامنے دیکھا تھا زہا چائے کا کپ لیے اس سے ہی دیکھ رہی تھی میں آپ کو پورے گھر میں ڈون کر آ رہی وہ آگے بڑی تو نوفل نے سیدھے ہوتے ہوئے کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا زہا اس کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی آپ یہاں کیلے کیوں بیٹھے تھے وہ اسے اٹھ گٹھ سے بے خبر جہاں پیلس پر نظر جمعہ بیٹھا دیکھ چکی تھی یوں ہی گزرتے وقت کے یاد آگی تھی وہ پھیکا سا مسکرہ تم نے دیکھا ہے ان لوگوں نے کتنی اچھے طریقے سے اوپر کی منزل میں تبدیلیاں کی ہیں خاصدن ہلکے پھلکے لیچے میں کہتے ہوئے اس نے جہا پیلس کی طرف اشارہ کیا تو زہا کے لبوں سے کھنڈی سانس ٹوٹ کر بکھر گئی جی دیکھا ہے آپ نے ہی گھر کو یوں اجنبیوں کی طرح باہر سے بیٹھ کر تکنا کتنا تکلیف دے ہے بھائی وہ دلگرفتگی سے بولی تو نوفل کے آنکھوں میں بھی اداسی پھیل گئی ہاں بہت تکلیف دے ہے امی تو ٹھیک ہے نا اسے بے اختیار سباہت بیگم کا خیال آیا بزاہت تو ٹھیک ہیں لیکن اپنے گاروں اور گزرے وقت کو یاد کر کے کئی بار آنسو بہا چکی ہیں وہ پھیکی سے بولی تو نوفل بھی خاموش ہو گیا زہا نے بغور اسے دیکھا ایک بات تو بتائیں بھائی یہ آپ کو اتنے سالوں بعد اپنا فیصلہ بدلنے کی کیا سوجی آپ اگر اس وقت تفاقہ نصب تار میں موجود تھے تو بعد میں آپ نے انکل کے جنازے میں شرکت کر تو لی تھی پھر آپ نے ہمیں یہاں کیوں بولایا وقت بہت کا تقاضہ ہوتا ہے زہا میں نے تب جو فیصلہ کیا تھا وہ اپنی جگہ پر بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا اور آج بھی جو تم لوگوں کو یہاں بولایا ہے تو کچھ سوچ کر ہی بولایا ہے میں جنازے میں شریک ہو کے واپس بھی آ سکتا تھا لیکن ذرا سوچو کل کو اگر کوئی ان کے خاندان میں سے میری یہاں موجودگی کا ذکر آنٹے یا توبہ لوگوں سے کر دیتا تو ان کے دل پر کیا گزرتی کہ ہم نے اتنی بڑی بات چاننے کے باوجود ان کے غم میں شریک ہونے کی زہمت نہیں کی انسان اپنی خوشیوں میں تو ایک دوسرے کی کتا ہی ماف کر سکتا ہے لیکن غم میں ہر کمی سیدھی دل پر لگتی ہے یہ تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں زہا نے اس بات میں سارے لایا آنٹی لوگوں کو ہمارے ساتھ کی ضرورت جتنی آج ہے پھر شاید کبھی نہ ہو نامنہاد اپنوں کا محض ایک جمگٹہ ہے جس میں یہ تینوں گھری ہوئے ہیں لیکن در حقیقت بلکل اکیلی ہیں لیکن پھر سوچ دیا کہ یہ سب تو ستیلے ہیں آپ بات کریں اہمر بھائی کی کیوں کیا ہوا نوفل نے چون کر بہن کو دیکھا انہوں نے تو بے حصیٰ کی ہاتھ ختم کر دی ہے بھائی آنٹی بتا رہی تھی کہ وہ وہیں کینیڈا میں ہی ایک ایسائی لڑکی سے شادی کر کے سیٹل ہو گئے تھے جس کے بعد انہوں نے کبھی بھول کر بھی باپی ذمہ داریوں کو باڑنی کی کوشش نہیں کی تھی انکل تنہا ہی بوجھ اٹھانے لگے تھے لیکن اہمر بھائی کی خودگرزی نے انہیں دل کا مریض بنا دیا تھا وہ دن رات اسی فکر میں گھلنے لگے تھے کہ ان کے بعد ان کی بچیوں اور اتنے بڑے کاروبار کا کیا بنے گا ہم صحیح کہا ہے کسی نے خدا کے ہاں دے تو ہو سکتی ہے لیکن اندیر نہیں اللہ پاک بے شک بہترین منصف ہے نوفل اس کی پاس ان کے اپنے دیان میں بولا تھا اس کے آنکھیں پر سوچ انداز میں غیر مرئی نقطے پر جمید ہی اور چہرے پر عجیب استحضائیہ سے تاثر تھا جسے دیکھ کے زہا اولد سی گئی تھی کیا مطلب میرا مطلب ہے نوفل نے سنبھل کر اسے دیکھا اہمر نے جو کچھ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے کل اپنی اولاد سے پا لے گا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوگا زہا نے بھائی کی تائید کی لیکن اگر وہ یہاں نہ رکے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا بھائی وہ متفقص سے بولے تو نوفل گہری سانس لے کر رہ گیا کیا کہہ سکتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ آنٹک کے سسرال والوں نے کابس ہو جانا ہے بزنس پر زہا کی خیالہ رائے پر نوفل کے چہرے پر بھی پریشانی پھیل گی لیکن وہ بولا کچھ نہیں توبہ کیسی ہے چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے زہا کی طرف دیکھا ٹھیک نہیں ہے بہ مشکل تمام تھوڑا سا کھانا کے لائے نیم کی گولی دے ہے اسے زہا نے خالی کپ اٹھایا آپ بھی اب چل کر آرام کر لیں آنٹی نے آپ کے لئے خاص سور پر اللہ کمرہ کھلوایا ہے اچھا اس کے دیرے سے کہنے پہ زہا نے ایک نظر اس کے تھکے ہوئے چہرے پہ ڈالی اور خموشی سے اٹھ کر اندر کی جانے بھڑ گئے نوفل نے اپنا سر کسی کی پشت سے ٹکا دیا وہ وہیں لان میں بیٹھا رہا تھا ڈلتی رات کے ساتھ فضا میں ہر سو خموشی چھا گئی ڈیڑ پونے دو کا وقت تھا جب نوفل تھکا تھکاس اپنی جگہ سوٹ کھڑا ہوا تھا دیرے دیرے قدم اٹھاتا وہ لان پار کر کے داخلی دروازے کی جانے بڑا تھا جب گھر کے اقبی حصے کو جانے والی رہ داری میں کسی چیز کے گننے کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو روک دیا تھا اس نے ڈھٹے گھر امارت کے انتہائی سیرے پہ موجود راستے کی طرف دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے تیز قدموں سے اس چانب چلا آیا تھا جوں ہی وہ رہ داری کے قریب پہنچا تھا اسے اٹھ گٹھ چٹکے چاندنی میں دیوار پہ اپنے مقابل کسی کا حیلہ نظر آیا تھا نوفل نے فوراں سے پیشتر جیب سے موبائل نکال کا ٹاچ آن کی دی اور ایک ہی جس میں رہ داری کے سیرے پہ آ کھڑا ہوا تھا کون ہے وہاں سختی سے پکانے کے ساتھ اس نے روشنی سامنے کو ڈالی تو وہاں موجود شخص اسے چاندک عملے پہ پوری چاند سے کام گیا میں میں ہوں زیاہ کی آواز پہ نوفل کی پیشانی پر بل پڑے گئے وہ دوبا کی کمری کی گھرکی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوا تھا نوفل کو دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا لیکن تب تک اس کی یہ حرکت نوفل کی نظر میں آ گئی تھی آن واحد میں وہ ظلیل انسان کی وہاں موجودگی کی بچہ چاند گیا تھا اس کا خون کھول اٹھا تھا تم وہاں کیا کرے ہو اس وقت اس نے کڑے لہچے میں استفسار کیا تو زیاہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا چواہتے وہ میں اس میں گلا کھنکارا مجھے نین نہیں آ رہی تھی ٹھیلنے کے لیے باہر نکلا تو اس طرف سے عجیب سے آواز آئی میں وہی چیک کرنے آیا تھا وہ نوفل کے قریب چلایا اس کا دل کارا تھا کہ وہ زیاہ کا سر توڑ دیں ہو گیا چیک اس کے کارتار لہچے پر زیاہ بری طرح کسے آ گیا افتاد اتنی چانک آٹھائی تھی کہ وہ نوفل کو اس لبو لہچے پر کوئی تیور بھی نہ دکھا سکا تھا ہاں تو پھر میرے خیال میں اب اندر چلنا چاہیے نوفل کہتے ہو ایک طرف ہوا تو زیاہ خموشی سے آگے پڑ گیا نوفل نے ایک سلکتی نظر اس گٹیا شخص کی پشت پر ڈالی اور گیٹ کی طرف چل پڑا تم کہاں چاہ رہے ہو زیاہ اسے آگے چاہتا دیکھا چونکا چور کا بندوبست کروانے چوکی دار کو یہ سمجھانے کہ صرف گیٹ کی ہی نہیں اندر کی بھی حفاظت درکار ہے نوفل تنے ہوئے لہچے میں کہتا پلٹ کر آگے بڑ گیا تو زیاہ کی پشانی پہ بل پڑ گئے اس نے غزیلی نگاہوں سے دور چاہتے نوفل کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے پلٹ کر اندر کی جانے بڑ گیا اگلے دن کیارہ بجے اہمر کی فلائٹ تھی گھر سے مردوں کا ایک جلوس تھا جو اسے ایلپورٹ لینے کیا تھا سب کے لیے اہمر کو اپنی مجودگی کا احساس دلوا کر اس سے اپنی ہمدردی چیتانہ زیادہ ضروری تھا بجائے پسی پردہ گھر میں رہ کر سوئیم کی انتظامات کروانے کی ان کی پہنچی ہوئی سوچ اس راتے میں نوفل تنہائی انتظامات میں لگ گیا تھا اس سلسلے میں اس نے ارجمن بیگم سے ایک بھی پیسہ نہیں لیا تھا اسے ملازموں کے ساتھ باگ دور کرتا دے کے انجمن حسن کی آنکھیں بھار آئی تھیں یہ نوفل کی نہیں ان کے بیٹی کی ذمہ داریاں تھیں مگر وہ تو جیسے اپنے ہر فرس کو فراموش کر چکا تھا اس کے یہ فراموشی انہیں سوپہ سے رولا رہی تھیں اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بھا رہی تھیں جب سباہت اندر داخل ہوئی تھیں ارجمن کا رویا وہ چہرہ دیکھا وہ بے اختیار ان کے قریب آ بیٹھی تھیں اس طرح کیوں بیٹھی ہو ارجمن انہوں نے ان کا بازو سہلایا تو ان کی خالی نظریں سباہت بیگم کے چہرے پر آٹھائی رہی بابی مجھے اپنا اور اپنی بچیوں کا مستقبل بہت تاریخ نظر آ رہا ہے وہ بولی تو ان کے لہچے میں صدیوں کی تھکندی بے بگی کس روح حرصہ احساس کا نام ہے یہ آپ سے بہتر بھلا اور کون جان سکتا ہے مگر آپ خوش نصیب تھی جو نوفل جیسا صادت مند بیٹا آپ کو ملا میری طرف دیکھیں مجھے ایسی حرما نصیب بھی بھلا کوئی ہو گئی میرے کلوتے بیٹے کو نہ تو اپنے باپ کے مرنے کا کوئی غام ہے اور نہ ہی اپنی ماں بہنوں کی کوئی پرواں ہماری جان اور اس کے باپ کی کمائی ہوئی برسوں کی عزت مالی غنیمت کی طرح بیچ راہے پر آ پڑی ہے مگر اس سے کوئی احساس کوئی فکر نہیں وہ بھاپ کے روح پڑی تھی وہ صباہت بیگم کے لیے اپنے آنسوں کو روکنا مشکل ہو گیا تھا اللہ نہ کرے کہ تم لوگ بیچ راہے پر آؤ وہ آنسوں کے درمیان با مشکل تمام بولی احمر لا پرواز ضرور ہے مگر بے حس نہیں مجھے حقین ہے وہ تم لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا انہیں تسلیت دیتے ہوئے صباہ نے جیسے خود بھی رب سے ازتداد کی تھی مگر ہر دعا قبولیت کی سند نہیں پاتی اور اس کا احساس انہیں بہت جل دھو گیا تھا ارچمن بیگم کے کمرے کے فضاء میں حیرت بری خاموشی کا راج تھا اور کیوں نہ ہوتا آنے والے نے صرف باپ کے کلوں کا ختم نپٹایا تھا اور رات میں ہی پنچائت لگا کے بیٹھ گیا تھا اس نے دنیا دکھاوے کو بھی اگلی صبح نہ چڑھنے دی دی اپنی ماں بہنوں کی دلی حالت کا احساس کرنا تو بہت دور کی بات تھی دیکھیں امہ جان ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری باتیں بہت ناغوار گزریں لیکن یہ سچ ہے کہ صرف رونے دھونے سے کام نہیں چلنے والا ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے جن کا ہم جتنی جلدی کوئی حال نکالیں گے اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہوگا اس نے ساکت بیٹھی ماں کی طرف دیکھا تھا جو بینا پل کے چھپکار ہی ٹک اپنے لادلے کا چہرہ تک رہی تھی کچھ ایسے ہی حالت ان کے برابر بیٹھی سواہک بیگم کی بھی تھی جن کے ہر خوش فہمی ڈھیر ہوئی تھی کمرے میں اس وقت ان تینوں کے علاوہ آسمی پوپو، تایا جان اور دونوں چچا بھی تھے ان سب کو یہاں اکٹھا کرنے والا بھی اہمر ہی تھا اور ایسا کرتے ہوئے وہ یہ باگ بھول گیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی ان کا خیر ہوا نہ رہا تھا ماں کو مسلسل خموش پاکی اس نے سلسلہ کلام ایک بار پھر جوڑا تھا میں جانتا ہوں امہ جان کہ پاپا کے گزر جانے کے بعد آپ تینوں میری ذمہ داری ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میری اپنی بھی ایک فیملی ہے جسے میں بہر کیف چھوڑ نہیں سکتا میں آپ لوگوں کی حادر پاکستان شرف نہیں ہو سکتا امہ جان ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اٹیمن بیگم کے اندر پنپتی امید کی واحد کریں ان کو نہایت بے رحمی سے بچا دیا تھا یہ سوچے بھی نا کہ اگر وہ ان کے حاضر کچھ بھی نہیں کل سکتا تھا تو پھر وہ یہاں لینے کے آیا تھا اس کی بدلی حاضی پہ ایک لمحے کو سابہ ہی بونچکے رہ گئے تھے مگر بیٹا اگر تم پاکستان نہیں آوگے تو کون اتنے بڑے کاروبار کو سنفالے گا اسمی پپھو پہ موں سے نکلنے والا سوال بے ساختہ تھا ملازم ہے نا دیکھ لیں گے ملازم نے بھی کبھی کسی کو کما کر دیا ہے بیٹا تو پھر میں کیا کروں پپو وہ جنجلا اٹھا میں پاکستان آ نہیں سکتا یہ لوگ وہاں جا نہیں سکتے میں آخر کروں تو کیا اس کا ایک حل ہے میرے پاس تایا جان نے اپنے اندر پھیلتی خوشی کو چھپاتے ہوئے نہایت خوشیاری سے اپنی بسار بچائی تم توبہ کو میری بیٹی بنا دو زیان نہ صرف کاروبار کو سنبال لے گا بلکہ اپنی چچی کا بیٹا بن کے اس گھر میں بھی رہ لے گا انہوں نے مسکرا کر بھتیجے کی طرف دیکھا تو کمرے میں خموشی چھان گئی اور جمند نے ہول کر پاس پیٹھی سباہت کا ہاتھ تھام لیا ارے آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی بائی جان اس میں سب سے پہلے ہوش میں آئی دی اوف توبہ کس قدر ہوشار ہیں بائی جان مجال ہے جو ایک لمحہ بھی ضائع کیا ہو اندر ہی اندر کرستے ہوئے انہوں نے مسکرا کر تایا جان کی طرف دیکھا تھا اور پھر اہمار کی طرف پلٹی دی بائی جان بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا اس مسئلے کا سب سے مناسب حال یہی ہے کہ تم اپنی بہنوں کے فرض سے سبک دوش ہو جاؤ اور اس سلسلے میں آج میں بھی تمہارے اور انجمند کے سامنے دستے سوال دراز کرتی ہوں ماں نور کو میرے دانش کی دلہن بنا دو بائی کے حمایت کے ساتھ انہوں نے اپنی بازی بھی چل دی تو جہاں تایا جان چونگے وہ عثمان اور عمر چچا بھی حق کا بکہ سے بہن کا مو تکنے لگے جبکہ آجمند بیگم کی تو کارٹو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت ہو گئی دی یہ کیسے سارے موقع پرستوں نے انہیں گھیل لیا تھا سباحت علاق حیران سے ان لوگوں کو رنگ بدلتے دیکھ رہی تھی حسن مچتپار ان کے بیوی بچوں سے ان کے ستیلے بہن بائیوں کی پرخواش سباحت بیگم کے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہ تھی اسمی شاید تم بھول رہی ہو کہ تمہارا بیٹا کہیں اور دلچسپی رکھتا ہے عثمان چچا سے مزید برداشت نہیں ہو سکا دونوں نے تنزیہ نظروں سے بہن کو دیکھتے ہوئے بانچے کی پول سب کے سامنے کھول دی تھی ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس درجہ مکاری پر اپنے بہن اور بائی کے اچھے لتے لیں جنہوں نے ساری زندگی حسن مچتپار کے خلاف محاص کھڑا کیے رکھا تھا اور اب جو ان کی دولت اینٹھنے کا وقت آیا تھا تو بھی سب سے پہلے کینچلی ان دونوں نے ہی بدلی تھی اللہ معاف کرے اسمان بھائی میرا بیٹا نہیں الٹا وہ لڑکی میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ان کے جل بلا کے کہنے پر اسمان مچتپار نے ہنکارہ بھرا تھا ایسے ہی کہا جاتا ہے ان کا انداز اسمی کو سرطاپہ سلگا گیا تھا اب آپ غلط بات کر رہے ہیں اسمان بھائی بلا بتاؤ آج کل کا کوئی دور ہے کہ جوان ولاد پہ زبردستی کی جائے میرے دانش کی اگر مرضی نہ ہوتی تو کیا میں ماں نور کا نام لیتی کبھی انہوں نے غصے سے بھائی کی طرف دیکھا اب تک خموش بیٹا ہے مر مسالحتی انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا پلیز پکھورت اچھا جان آپ لوگ آپس میں تو بحث میں نہ الجیں اس کے بعد پر ناچار دونوں کو خود پہ قابو پاتے ہوئے خموشی اختیار کرنی پڑی دی میرے خیال میں تو دونے ہی رشتے مناسب ہیں خاندان کے دیکھے بالے لڑکے ہیں پاپا کا کاروبار اور گھر کی ذمہ داریاں مل کر سنبھال لیں گے تو مجھے بھی اتمینان رہے گا احمر کی تو جیسے دلی مراد بارائی تھی اس کا اصل رادہ تو اس گھر چائے دار بلکہ ہر چیز کو فروخت کرنا تھا لیکن فیل وقت تو اسے اپنی جان چھڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا درکار تھا پھر چاہے یہ سہارا ان کے اصلی مخالف ان کی طرح سے کیوں نہ پیش کیا جاتا اس سے بھلا کیا اتراز ہو سکتا تھا آپ کیا کہتی ہیں اممہ جان وہ ماں کی طرح پلٹا تو انچمند کا دل چاہا کہ وہ اپنے مفاد پرست بیٹے کا موں توڑ دی کیا وہ اپنے باپ کے ستیلے بہن بائیوں کے رادوں اور نیتوں سے واقف نہیں تھا یا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی باپ سیاہ کی حرکتوں کی وجہ سے اپنی زندگی میں ہی بائی کو انکار کر چکا تھا پھر اس کی یہ رضا مندی کیا معنی رکھتی تھی میں فیلحال اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی وہ بے تاثر لہجے میں بولیں تو تایا جان نے ایک کڑی نظر ان پر ڈالیں مگر اممہ جان میں نے کہا نا مجھے پریشان مت کرو سختی سے کہتی وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے پھوٹ پھوٹ کے روپ لیں دونہ چار سب کو خموشی اختیار کرنا پڑی لیکن اب کی بار اس خموشی کا دورانیاں بہت مختصیر ہونے والا تھا اور یہ بات وہ سب ہی چانتے تھے سباحت اپنے کمرے میں آئن تو ان کا حصہ روج پہ تھا نوفل ایک در پیٹھا ٹکٹوں کی آن لائن بکنگ میں مصرور تھا جبکہ زہا طوبہ کے پاس تھی ماں کے چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی وہ چونگیا تھا کیا ہو امی میں نے اتنا زلیل لڑکا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا وہ غصے سے بولتی اس کے قریب آب اٹھے تو نوفل کی پیشانی پہ بل پڑ گئے احمد نے آپ سے بتتمیزی کی ہے کیا وہ چانتا تھا کہ وہ ارجمن بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں موجود تھی بیٹے کی بات پر سباحت کے چہرے پہ تاثر پھیل گیا کاش کہ اس نے ایسی ہی کوئی معمولی حرکت کی ہوتی مگر وہ تو انہوں نے دل گرفتگی سے اس کی گہری سانس لی وہ پھر دیرے دیرے ساری بات نوفل کو سنانے لگی جیسے کسی نے اس کی سانس ایک پل کیلئے روک دی ہو وہ بے اختیار لاب پینچ گیا تھا ارجمن کا رونا دیکھا نہیں جا رہا زیاء ایک نکمہ اور اٹھے ایک تھاک آوارہ لڑکا ہے تعلیم بیواج بھی اسی ہے رہا دانش تو وہ بھی بزنس کے نام پہ ایک معمولی سی دکان چلا رہا ہے اوپر سے مانور سے اچھا خاصا بڑا بھی ہے سونے پہ سہاگہ کسی فاریا نامی لڑکے کے ساتھ معاشقہ بھی چلا رکھا ہے اور پھر دس باتوں کی ایک بات ان لوگوں کی نیتیں اگر ان کے ارادے نیک ہوتے تو ارجمن کچھ سوچتی بھی مگر یہاں تو صرف دولت اور جائداد پہ ہاتھ ساف کرنے کا ارادہ ہے ایسے لالچی لوگوں نے بلا بچیوں کی کیا قدر کرنی ہے بات کرتے کرتے ان کے آواز زبار آئی تھی نوفل بے اختیار ایک بوجل سا سانس کھینچتا اپنی پیشانی مسلنے لگا اسی کے ذہن میں گزری رات کا منظر گھوم گیا جب زیاد توبہ کے کمرے کی کھڑکی سے لگا کھڑا تھا اس کے اخلاقی پستی کا سوچ کر نوفل کا ہون نئے سیرے سے کھول اٹھا تھا آپ نے آنٹی کو سمجھانا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر ڈر چائیں ان کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا انجمت وہ بے بس ہے نوفل یہ سا ملکہ اس کی ایک نہیں چلنے دی اور پھر بیٹا جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو وہ بیچاری تنہا کہاں تک لڑے گی وہ دکھ سے بولیں تو نوفل پریشان سا خموش ہو گیا اہمر کی سلالت نے اسے گھنگ کر دیا تھا اس کا ذہن یک لکھ خالی پلیٹ میں تبدیل ہو گیا تھا راچی واپسی کاروبار کی مصروفیت وہ ہر چیز جیسے بھول گیا تھا اگلی صبح جہاں کچھ لوگوں کے لیے بہت بوجلت لو ہوئی تھی وہیں اسمت پپوٹایا جان کی پوری فیملی کے لیے یہ نیا دن بہت سی نیدے لے کر آیا تھا اہمر بھی کل کے برق ساج خاصا پرسکون نظر آ رہا تھا اسمی پپو خود جا کر توبہ ارمان مور کو ان کے کمروں سے لے کر آئی تھی سباحت کے سمجھانے پر انجمنت بھی باہر آئی تھی یوں کافی دنوں بعد سب نے ایک ساتھ ناشتہ کیا تھا کھانے کی میز پہ زیاہ کی توبہ پہ جمی نگائیں نوفل کو رہ رہ کے تیش دلا رہی تھی اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ یا تو توبہ کو وہاں سے غائب کر دے یا پھر اس گھٹیاں انسان کو اٹھا کر اس جگہ پھین گئے جہاں سے دوبارہ اس کی واپسی ممکن نہ ہو آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہے بھائی ساہا کے ٹوکنے پر اسے غصے سے الچتے نوفل نے چونکر بہن کی طرف دیکھا تھا اس کی بات توبہ کو بھی نظر اٹھانے پر پجبور کر دی تھی اس نے بے ایک تیار نوفل کی پلیٹ کی طرف دیکھا تھا جس میں برائے نام چند والے لیے گئے تھے دل نہیں کہا رہا تم بس مجھے چائے بنا دو بے دلی سے کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو توبہ کے نظریں اس کے چہرے پر جا ٹھائے رہی وہ کھانے کی میز سے اٹھ کر ایک طرف رکھے سوفو پر جا بیٹھا تھا اس کی بے ساری توبہ کے دل میں ایک ٹیس بن کر چوبی تھی یہ یقیناً اس کی مجودگی کا اجاز تھا جو نوفل جاہ کے لیے وہاں بیٹھنا محال ہو گیا تھا یک لکت اسے دھیرو شرمندگی نے آن گرہ تھا اسے اپنی مجودگی سے کسی کو پریشان کرنے کا کوئی حق نہ تھا اور اس شخص کا تو بالکل بھی نہیں جو پہلے یہاں مارے باندے رکھنے پر مجبور ہوا تھا ہاں تو ارجمن پھر تم نے کیا فیصلہ کیا تایا جان کی آواز سوبہ کی سوچوں کے تانے بانے کو بکھیر گی تھی اس نے روح مور کر اپنے تائے جانب دیکھا تھا جہاں تایا جانب اس کے پاپا کی کرسی پہ بڑے کروفر سے جمع بیٹھے تھے مجھے یہ دونوں رشتے منظور نہیں اس کی ماں سرد لہچے میں بولی تو توبہ نے ایک چٹکے سے پلٹ کر مما جان کی طرف دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنی نظریں چائے کی پیالی پہ جمع ہوئے تھیں یہ کن رشتوں کی بات ہو رہی تھی ڈوبتے اوپرتے دل کے ساتھ اس نے مان ہو کی جانب دیکھا تھا جوسی کی طرح دم ساتے پہ تھی ڈائننگ ڈون کی فضامی چاہنک خموشی چھاگی تھی پہت سکتا ہوں کیا خرابی ہے ان رشتوں میں اہمر کی ناگواری سے برپور آواز پہ توبہ نولج کا بھائی کی طرف دیکھا تھا یہ کیا ماجرہ ہے اس نے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی کوئی خرابی نہیں بس میری ہی بیٹھے ان رشتوں کے قابل نہیں سپارٹ لہچم کہتے ہیں ان جمن نے سارو تھاکر بیٹے کی جانب دیکھا جوسی پپہ کی بھویں تنگی یہ تو تمہاری قصر نفسی ہے ان جمن جو تم سب کے درمیان ہمیں رشم میں لپیٹ کے مار رہی ہو صاف جنہی کہتی کہ ہمارے ہی بیٹے تمہاری شرسادیوں کے لائق نہیں اور پپہ کی بات پہ توبہ کا رنگ اڑ گیا تو کیا کل رات امہ جان کے کمرے میں یہ پاتی ہوئی تھی اس نے بے یقینی سے اپنے ایردگیت مجھول چہروں کی طرف دیکھا تھا کیا یہ وقت ان باتوں کا تھا اس کے اندر جیسے دھوہاں سا بننے لگا تھا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا پا دونوں بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں میں فیلال انہیں گھرداری کے جنجنڈ میں نہیں ڈالنا چاہتی اور جمن نے انہیں نانچ کی طرف دیکھتے ہیں بات سمبالی تہمار نے اس تہزائیہ انداز میں ہنکارہ بڑا انہیں گھرداری کے جنجنڈ میں نہیں ڈالنا چاہیے چاہے میری جان یہاں نئی جنجنڈ میں پھنس ہے اس کے لہجے کی ترشی طوبہ اور مانور کے ساتھ ساہا اور نوفل کو بھی ساکت کر دی اس درجے بے ساری طوبہ کو اپنی آنکھیں چلتی بھی محسوس ہوئی تھی تو کس نے کہا ہے تمہیں یہاں نئی جنجنڈوں میں پھنسنے کو انجمت کا چہرہ ہمارے غصے کے سروح ہو گیا اپنا سمان اٹھاؤ اور کل ہی یہاں سے چلتے بنو ہمارے لئے ہمارا اللہ بہت کافی ہے ان کا گھلا بے اختیار رند گیا تھا مگر مقابل کو نہ تو شرم آئی تھی نہ ہی خوف خدا محسوس ہوا تھا ہاں ہاں یہاں سے چلتا بنو تاکہ آپ میری نا خلفی اور اپنی مظلومیت کے قصے رو رو کر ساری دنیا کو سنائیں احمد نے تیوریاں چڑھائیں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں مجان میں ہر حال میں ان دونوں کے فرض سے فاریوں ہو کے جاؤں گا اگر آپ کے پاس کوئی اور پرپوزل ہیں تو مجھے بتائیں نہیں تو تایا جان اور پپو آپ میری طرف سے ان رشتوں کو میرے بارے میں کیا خیال ہیں تمہارا نوفر جا کی آواز اچانک کمرے میں گھنجی تو ایک پل کو وہاں سناٹا چھا گیا اتنا گہرا سناٹا جیسے وہاں کوئی زیل نفس مجود نہ ہو کیا احمد نے بھومیں سکیڑ کے اسے دیکھا جبکہ توبہ کے آنکھیں مارے بے یکینے کے برسنا بھول گئی تھے کیا بکتے ہو لڑکے تایا جان کی غصے سے پریہ آواز آپ کو ہوش ملے جائی تم نے کیا ہمارے خاندان کی عزت کو مزاق سمجھ رکھا ہے وہ ایک چٹکے سے اٹھے دی ان کی آنکھوں میں شولوں کی لپک تھی نوفر نے ایک سرد نظر ان پر ڈالی تھی اور احمد کی جانب دیکھنے لگا تھا میں نے تم سے پوچھا ہے احمد حسن کیا تمہیں توبہ کے لیے میرا رشتہ قبول ہے نوفر پترائی بیٹھے سباہ تکنی جگہ سے گبرا کے اٹھے دی یک لخت محول میں گھل گلی سی مچ گئی تھی تیری تو تان پیستر زیانے آنکھے 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 میز پاسے چھوڑی چپتی تھی اور گھرسی دکیل کر نوفر کی جانب لپکا تھا اسے آگے پڑھتا دیکھ کر خواتین کی چیخیں نکل گئی تھی زیا دانی شرحمر نے سرے سے اس کا راستہ رکا تھا سرہ سیمگی کے عالم دوبہ کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا تھا اگلے ہی لمحے وہ لہرائی تھی اور برابر بیٹی ماں نور کے کندے پہ آ رہی تھی اسے بے ست پا کے ماں نور کے ہاتھ پاوٹ بھول گئے تھے دانی شرحمر کے ساتھ عمر و عثمان چچہ نے بمشکل تمام زیا کو قابو کیا تھا اسے اس نام سباحت اور زاہہ باگتی ہوئی موفر کے پاس آئی تھی چلے بھائی خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلیں زاہہ نے فک رنگت کیلئے اس کا بازو پھینچا وہ پوری جان سے کام پری دی میں جواب لیے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا عمر کی آنکھوں میں دیکھتے ہو اس نے ہاتھ چھڑایا تو زاہہ ماں کو دیکھتی خوف ستا سی رو پڑی جواب چاہیے عمر غصے سے کھولتا آگے بڑھا نہیں منظور مجھے تمہارا رشتہ نہیں مجھے منظور ہے ماں کے حواظ پہ عمر ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا کیا یہ اب کیا کہہ رہی ہیں وہ حیرت زدہ سے ان کی طرف پلٹا تھا تو عرجمند آگے بڑھائیں بھئی جو تم نے سنا ہے عرجمند تم ہماری توہین کر رہی ہو تایا جان کا چھیرہ انگارے کی مانین دہک اٹھا تھا معذرت کے ساتھ بھائی جان لیکن ہر ماں کو حق ہے وہ اپنی اولاد کے لئے بہتر سے بہترین کا انتخاب کرے اور نوفل میری نظر میں میری طوبہ کے لئے بہترین شریک کے سفر ہے وہ بینہ کسی پسو پیش کے واشکاف الفاظ میں بولی ان کے جواب نے نوفل جا کے چہرے پہ بڑی بدبور انسکراہت بکھیے دی بہت ہو گیا تایا جان حسے سے انجمند پیگم کی طرح بڑی تم غیروں کو اپنوں پہ فوقیت دینے کے بہت زیادہ پچھتا ہو گئی انجمند ان کی آنکھوں سے لپٹیں سے نکل رہی تھی ارے یہ تو ہماری اعلیٰ ذرفیر اس خاندان کو جوڑے رکھنے کی کوشش تھی جو ہم تمہارے جیسی بددماغ عورت کے انکار کے باوجود یہ دہلیس پکڑے بیٹھے تھے مگر آج تم نے سب کے سامنے میرے بچے کو کم تر گردان کے ہمارا اور اپنا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ہمارے خاندان کی نہ تھی اور نہ کبھی بن سکتی ہو بابی انجمند حسن کے آنکھوں میں مارے تاثر کے آنسوں تر آئے تھے خبردار جو مجھے بابی کہا انہوں نے انگلی اٹھائی اور آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں مزید عزت افضائی کروانے کے لئے وہ شوہر کی جانے پلٹی تو تایا جانے کھولتی نظر انجمند بیگم پہ ڈال دوئے بہن بائیوں کی طرف دیکھا میرے خیال میں تم سب کے بھی اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں رہا ان کی بات پر اسمی پپو کہہ رلو نگاہوں سے چاروں کو گورتی اندر کی جانب بڑھ گی تھی عثمان اور عمر چچا نے بھی اپنی اپنی بیگمات اشارہ کیا تو ان کی فیملیز بھی اٹھ کڑے ہوئیں ان کی اتمنان کو یہی کافی تھا کہ جو طولت ان کی نہ ہو سکی تھی وہ ان کے بڑے بھائی اور بہن کی ہاتھ بھی نہ لگ پائی تھی ان سب کو جاتا دیکھ کے احمد بھی غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اگلے چند لمحوں میں پورچ میں گاڑیاں سٹارٹ ہونے کی آوازیں آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے حسن ملا خالی ہو گیا تھا ان کے جاتے ہی انجمنت سسکتی تھی مت روئے آنٹی میں ہوں نا نوفل نے آگے بڑھ کر انہیں خود سے لگایا تو انجمنت بیگم کی سسکے میں اضافہ ہو گیا میری بیٹی کا بہت خیال اکنا نوفل وہ نوفل جا کی نظر یہ تکیت سے بے خبر توبہ حسن کے وجود پہ جا ٹھہری تھی بے فکر رہے آنٹی میں اس کا خود سے بھی بڑھ کر خیال رکھوں گا انہیں یقین کی دور تھماتے ہوئے اس کے نگاہیں توبہ کی بند آنکھوں پہ جم گئی تھی میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم نے اتنی چانک اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا سبان بیگم نے غصے سے بیٹی کی طرف دیکھا اور اسی وقت نوفل اور زہا کے ساتھ اپنے کمرے میں تنہا تھی نوفل کچھ ہی دیر پہلے ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا جس نے توبہ کو چیک کرنے کے بعد میر کا انجیکشن لگا دیا تھا ڈاکٹر کے نصیق اس کی یہ بے ہوشی صدمی اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھی سو اس کا پرسکون ہونا ازہد ضروری تھا طوفان گزر جانے کے بعد مانور کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا نوفل جیسے بے مسار شخص سے استوار ہونے والا یہ نیا اور مصبوط رشتہ اس کے دل و دماغ کو بہت سے فکروں سے ہزارت کر گیا تھا وہ اپنے عزیزت چان آپی کے لیے بے حد خوش تھی ایسا ہی بھرپوری تمنان ارجمن بیگم کے چہرے سے بھی چھلک رہا تھا جسے دیکھ دیکھا سباہت بیگم کی پریشانی دو چند ہو گئی تھی ان کے لیے نوفل کی اس فیصلے کی وجہ جاننا ناگزیر ہو گیا تھا تب ہی وہ تنہائی مرتے اس پہ پھٹ پڑی تھی کہاں تو تم سالوں لوگوں سے ناصر خود دور ہے بلکہ ہمیں بھی دور رکھا اور کہاں بھی اتنی محبت امڈ آئی ہے کہ لے کر رشتہ ہی جوڑ لیا میں پوچھتی ہوں تمہارا دماغ درست ہے بھی کہ نہیں ان کا خشمگی انداز نوفل کے لبوں پر مسکراحل پکھیل گیا جسے اس نے فوراں سے پیشتر دبا لیا لیکن اس کے چہرے سے پورتی روشنی اس کے حقیقے خوشی کی گماس تھیں اس چمک نے زہا کو چمکا دیا تھا یہ کسی کے ہم دردی میں کیا فیصلہ تو ہر کس نہیں لگ رہا تھا اس نے بھائی کے تیور دیکھتے ہوئے سوچا امی ماضی میں بھی میں نے جو فیصلہ لیا تھا وہ ہم سب کی بلائی کے لیے لیا تھا اور آج بھی میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہم سب کی بہتری کے لیے ہی کیا ہے آپ بس مجھ پہ بروسہ رکھیں رسان سے کہتے ہو اس نے ماں کہا تھا ماں تم پر بروسہ تھا بیٹا تب ہی تو میں نے تم سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا لیکن آج بات اور ہے تمہیں اس فیصلے کی وجہ بتانی ہوگی شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے نوفر اور طوبہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہیں میں نہیں چاہوں گی کہ محض ہم دردی میں اگر تم اسی یتیم بچی پہ کوئی حسان کرو آپ مجھے ایسا انسان سمجھتی ہے کیا اس نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا سباہت نے گہری سانس لی نہیں لیکن میں کسی بھی لمحاتی فیصلے سے ڈرتی ہوں یہ بات ہے تو پھر بے فکر ہیں وہ دیرے سے مسکرایا تو سباہت چھون کر اس کا چہرہ تکنے لگی کیا مطلب مطلب یہ کہ یہ لمحاتی فیصلہ ہرگز نہیں یہ سالوں پہ مہیر میری خواہی شہمی وہ دیرے سے بولا تو سباہت کی آنکھیں پھیل گئی کیا ان کی حیرت میں ڈوبی نظریں اس سے عب دیں ساہا پیار ٹھائری جو موں کھولے بھائی کو تک رہی تھی اگلے ہی لمحے ان کے لبوں پہ خوشگوار سے بے یقینی میں ڈوبی مسکراہ پھیل گی تم سچ کہہ رہے ہو نوفل ماں کے انداز پہ وہ بے اقتیار جیپ کیا تھا اور اپنے سنجیدہ سے بیٹے کا یہ روح سباہت کو اندر تک سرشار کر گیا جی امی اس کے قرار پہ انہوں نے مسکراتے اور اس کی پیشانی چون لی اگر ایسی بات تھی بیٹا تو تم نے ہمارے درمیان موجود تعلق کو مضبوط کرنے کے بجائے توڑا کیوں انہوں نے اس کا چہرہ چھوا تمہارا یہ فیصلہ طوبہ کو ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور بھی لے جا سکتا تھا لے جا سکتا تھا لے کر گیا تو نہیں نہ اس کی مسکرات لحظہ بھر کو پھیکی پڑی جانتی ہے امی زندگی میں بعض اوقات ایسے موڑا آ جاتے ہیں کہ انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہی دل کے خلاف چانا پڑ جاتا ہے اور میرا یہ فیصلہ ایسا ہی ایک تکلیر دے فیصلہ تھا لیکن شاید کاتب تقدیر کو کچھ اور منظور تھا جب ہی تو حلات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ میں خود بھی حیران رہ گیا ہوں نہ صرف حیران رہ گئے ہیں بلکہ ہمیں بھی حیران کر دیا زہر بادشے کھلائے اس کے قریب آ بیٹھے اب سمجھ میں آئی آپ ہر وقت طوبہ طوبہ کیوں بکارتے رہتے تھے پتہ ہے یا اس قریب پہ بھی بم گرانے کا ارادہ ہے وہ شرارت سے بولی تو سباہت ہنس پڑے تو اس معصوم کو بلا کہاں سے پتا چلنے لگا اس گنے نے تو ہمیں کبھی حبہ نہیں ہونے دی ماں کی بات پر دونوں بائی ہنس پڑے